میں ہمیشہ ہی گھل کرنا گھل ایک کی ہوئے دھونتا نکڑے مولی خاتے میں تو گھنڈا تقریر کر کے چلا جائے بعض لوگ پتہ نہیں ہیں حضرت جہنے آپ کی کہنا چاہتے ہیں حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتے ہیں سمجھ آئیے حضرت فتح مکہ والے دن حضرت سعید بن عبادہ ایک کو گھل کی تھی پورا ارتجت آل مکہ تھا پورا مکہ ہل گیا آپ نے فرما یوم یوم الملہمہ فرما ہٹ جاؤے آج حضرت آرہے اے نہیں آیا کہ چونکہ حضرت تشریف لارہے چونکہ آج فتح مکہ کا دن ہے چونکہ تھوڑے تھوڑے ادھر ہو جاؤ آج نہ مسلح کہنا ہے اینج ہونا چاہیے تھا چونکہ حضرت تشریف لارہے تو تھوڑا 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 پیچھے پیچھے فرما آج نبی الملہمہ فرما آج نبی الملہم تشریف لارہے آج لڑائی کا دن ہے حضور نے خود اس پر فخر فرمایا وانا نبی الملہم فرمایا میں جنگو والا نبی ہوں آہاں جی وہ میں لمبی حدیث میں پڑھنا نہیں میں مکان لگا گل توڑی نا آپ نے فرما آج تلڑائی دنیں تے کی ہونا ہے آج کابج بھی بندے وڑھ کے راہ دیا کیوں جی آج کابج بھی بندے وڑھ کے راہ دیا کیسی بات ہے تے ارتجت آل و مکہ تھا آپ نے کی فرمایا آج لڑائی دنیں بندے وڑھ کے پورا مکہ ہل گیا ایک زنانی نے ہونا جو آپ شیر لکھ کے دیتے میرے آقا جنت المولدی طرفوں تشریف لیا پتہ ہے کنج تشریف لیا آرہے سے حضور دا سر اقدس جڑا سی نا کجاوی دی اگلی لکڑی نا حضور اینج جھکی ہے تے کیامت تک دس ہے اللہ عزت دے وے تے میرے امتی دا اے کام کوئی نہیں اینج کر کے غریبا نو حضور اس دن بھی سر اقدس اینج جھکی ہے فتہ مکہ کے دن سارے آدائے دین اسرت مصطفیٰ دیکھتے رہے فارس و روم کے فرما روا اینجی حضور کی شان و شوقتی لیکن حضور اینج جھکی ہے اے مولانا جو میں بیٹھن نا حضرت پیچھے مولانا بھی بیٹھن حضرت قائلہ بن مخرمہ فرمانیان میں دن مسجد نبی شریف دے باروں گزری تے رسول اللہ اے دست مبارک حضور نے ایتے رکھیا تے حضور اتنے جھکے ہوئے ایسا آپ نے زانو دو زانو ہوکے حضور دے گھٹنے تک آپ دا سر اقدس جائے فرمانیان ارہت تو تے میں لرز اٹھی کہ دو میں جہانہ دے والی ہوں گا تے اتنی آجزی کی تھی تیری ہر ادا پہ ہے جان فیدہ مجھے ہر ادا نے مزا دیا کجھ تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ چھوڑے موڑے نکال سنان دا کہ مطلبی جی فلانا اکس فورڈ میں یہ کہتا تھا تُو کہے اصحاب سفہ یہ فرمایا کرتے اکس فورڈ دا پتر نہ ہوگی تے محمد عربی تے غلامہ جدر رخ کی تا لوگاں پچھا دس ہوئے جس نبی دا کلمہ پڑھنے ہونا دی فانسی باس تے تیاری بھی ہو رہی ہوئے نا حضرت خبیب بن عدی دی تے اس طرح ہاتھے چھوئے تے دشمنہ دا پتر گو دے چاپ ہوئے تے دشمن لرز اٹھن کہ خبیب بن عدی تے ہون بچے نو یار غمال بنا کے تے رہا ہو جائے گا اس طرح ہاتھے چھوئے تے فانسی لوان تے تیاری ہو رہی ہوئے تے خبیب بن عدی نو جدو اس بچے دے ماں نے ویکیا نا کہ خبیب بن عدی تے گود بچے بیٹھے آتے ہاتھے چھوئے تے لرزی آپ نے فرمایا جلی ہوئیے اے محمد عربی تا غلام تے دور سنگے آئے تیری نگاہ نا سے دھنو مرات آگئے تیری نگاہ نا سے دھنو مرات آگئے اے بات ہے بچہ بھی غیران تا بیٹھے ہوئے فرمایا نہیں میں نے اپنی جان بچان کے لیے مم بان کے خودکشیاں کرنا یہ خودکش دماغے کرنا اس کا اسلام سے کیا تعلی یہ تو ایسے بدماشی ہیں سب بدماش کٹھے ہو گئے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جلے ہوئے ہو اسلام اسلام ہے اے مولی خادم نہیں میرے آقا نے اے ابن ماجہ شریف دے پہلے صفحے تے حدیث موجود ہے میرے آقا نے فرمایا میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں اس کی رات بھی دن کی طرح ہے لیلوہا کا نہارہ فرمایا قیامت تک میرے دین تو ادھر ادھر ہونا زلیل ہی کدھی ہوئے گا کدھی عزت نہیں پاسکے گا میرے دین جو در ہو اے تیرے موہ سے جو بات لکھ لی وہ ہو کے رہے کوئی تصوری نہ ہو برا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا قاسہ سائل گالو ضرور دیو سنے آم مسلمان ہو تجھے اے بی سی پڑھ کے دیکھ کہتے ہیں چونکہ ایسے تھا تو میں نے اے بی سی پڑھ لی ہے اے بی سی پڑھا تھا مطلب ہے حضور تو دور ہوڑا ہے اس علم نو کی کرنا ہے جڑا حضور نے ایسے علم کو پناہ منگی اوہ عورت جڑی نا عورت حضور دے سامنے آگئی عورتوں کے حقوق یہ نہیں ہے کہ پانمسالہ بیچنے کے لیے ان کی تصویریں چوکوں پر لگائی جائے اور پیپسی پینے کے لیے مسلمانوں دیاں بچیاں جناب چوکہ وے چونہ نو بوطل پناہ کے دسہ جائے یہ عورتوں کے حقوق ہیں اور پی آئی اے دے تیارے ویچ پچھے جائے آپ کیا کھائیں گے یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں جو تم نے سمجھے عورتوں کے حقوق ہیں یہ ہے بھی کافرہ عورت ابھی کلمہ نہیں پڑا حضور کی سواری کے آگے آگئی امام الانبیاء فاتحانہ انداز میں تشریف لارہے ہیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا صحابہ نے کہا ہٹ جاؤ بچو حضور آرہے ہیں جب اس نے کہا آگے آگے شیر پڑھنے کے لئے حضور نے فرمایا روکیے اونٹھنی روکیے تم عورتوں کیوں گوکی باتیں کرتے ہو میرے آقا نے اونٹھنی روکیے فرمایا کیا چاہتی ہو اس نے پھر شیر پڑے مانا بالنصر والعوائی فلئن افحم الوادی و نادا یا حماد الادبار اہل اللبائی لتکونن بالبطاق قریش فقط القائفی اکف الامائی فانہینہو فینہو اصد الاسد لدالغاب عند والغ الدمائی اے گالے انا کہے یا رسول اللہ آج قریش پر زمین وسط کے باوجود تنگ ہو گئی آج یہ معافی چاہتے ہیں لیکن معافی کا وقت گزر چکا آج عرش الہی کا مالک وہ بھی ان پر ناراض ہے یا رسول اللہ انہ سادن یریدو قاسمت الزہر بیال الحجون حضور ایک سعید بن عبادہ جڑا نعرہ لایا نا آج یہ نعرہ جڑا انہیں لایا اس نعرے دے ذریعے پورے مکہ دیا کمر توڑنا چاہتا اینجے جو داخل ہو گیا نا فضاد بن عبادہ اے نعرہ لاندیا لاندیا انہیں آج مکہ والے ہیں اینجے مسئلہ جانا ہے حضور روکیے روکیے یہ تو بپرا ہوا شیر ہے کیوں جی گل ہوئے تو شیرہ من کر غیر بھی من جان بھئی شیر ہے غیر مننے کے نہیں حضرت سعید بن عبادہ دے بارے اگے انہ انہا اگے سکیلہ بھی آگیا ضرور ضرور بھئی روکیے روکیے اس کو یہ تو شیر ہے میں کہا گا لے ہو جی کرو اگلے دھوو تو نکلے اگلے کانتے مجبور ہو جائے روکیے روکیے رو ساڑھا ہر بچہ کہندہ جی میں غزنوی کے گھوڑے لارہا ہوں میں جی کشتیاں جلانے لگا ہوں میں جی یوسف بن تاشفین بننے لگا ہوں میں جی موسیٰ بن نسیر بننے لگا ہوں میں جی التمش بننے لگا ہوں میں جی قطب الدین عبق بننے لگا ہوں میں جی شیر شاہ سوری بننے لگا ہوں یہ شیر شاہ سوری ہے اس زبانے کے شیر شاہ زوری فرمان دے انہیں سن اپنے دورج میرے دورج کابل تو زنانی چلے تنہا تے سروں تے سونے دا تھاڑ رکھے تے دیلی تک کوئی انہوں میں لی اکھ نہ ہوئے کے تے میں نو پوچھ لانا پھر سبان اللہ تیری نگاہ ناس دھنو مرا اے اسلام ہے جو بس اے اسلام ہے ایسے اسلام وست ایسی محنت کر رہے ہیں اسی تو اڑے کو نہ پتر مانگ دیا نہ جانا مانگ دیا نہ پیسہ مانگ دیا بس اینوں ایک پرچی چاہیے دی توجہو بس ایک پرچی چاہیے اس دن پھر آپ نے گلیاں مالیں جو منڈے بھی نکلے ہیں جنہیں منڈے کو شراختی کارڈ نہیں ہو شراختی کارڈ بڑھو جنہیں کو ووٹ ہو یوں ووٹ بڑھو ہار گلی مالیں جو اور تاں اپنا جناب یا رسول اللہ آج میری پرچیدی لوڑ پہنگی امی امارہ تھے وہ اپنا پتر لے کہ یہ ماما وال گئی سی نہ لے قسم کیتی سی میں اپنے ہاتھناڑ مارنا ہے حضورتے منکر ختم نبو وطنوں آجی اپنی یہ دھیان دے دس عرب دی ایک کمپنی بن جائے تے آفیہ صدیقی واسطے خطوی نہ لکھا جائے یہ تے پھر گل ہو رہے آفیہ صدیقی تے ایمان بچان واسطے حضور خواب اج تشریف لے گا امریکہ حضور جیل اج تشریف لے گا ظاہرے کڑی دے دل لے چیجے گل آ جان دی کہ ریمن ڈیویس دے وارث تا دو قتل تو بعد بھی چھڑا لے گا ہے میرے وارث کدر پھر حضور ادھی خواب اج تے میں ادھی ہمشیرہ نے میں نو جنہوں منار پاکستان کانفرانس ہونے چیل ادھی ہمشیرہ نے میں نو فون کی تا فوزیہ صدیقی انہیں کہا میرا نام میری ہمشیرہ دا ضرور لینہ میں تقریر ہی تسی بھی ممنون کی بات دی میں اپنی دیاں انہوں بھی مسلمان دی دی تو وہ کہڑا لگی وہ نے پھر میں نو آپوں گال سنائی فوزیہ صدیقی وہ کہڑا لگی حضور دی خواب بچائے تو وہ رو پہی کہتے ہیں جو دا رو ہی تو پھر حضور بھی رو پہ حضور تے اللہ روف الرحیم ہے حضور رو پہ عرض کی تے حضور میرا امتحان کدو مکنے رسول اللہ نے فرمایا تیرے امتحان نہیں ہے تو میری امت دا امتحان نہیں ہے ہونا تنے چھوڑانا کدو بچے وہ لبائک دا نارے ناری چھوٹ سکتی نہیں ہو اے ٹرامپ نو جوڑی تکلیف ہوئی نا ہے تو آڑے لبائک دے نارے دی ہوئی لبائک آپ یہ صدیقی روزانہ کان لاندی ہو نہیں میرے وارس کدو آ رہے محمود غزنوی دے گھوڑے کدو آ رہے محمد بن قاسم کدو آ رہے کیوں جی یوسف بن تاشفین کدو آ رہا اے گل تو سیدھے میں ہی جانا ہے سمجھا ہی بات میں صحیح تو اڑنرل گل کر رہے اے رسمن میں گفتگو نہیں نہیں کر دا